بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائن اور آج کریمینل لا کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے پی پی سی کا ٹاپک تھیفٹ اور ایکسٹورشن آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے ہم کہ تھیفٹ اور ایکسٹورشن کی تعریف کیا ہوتی ہے اس کی سزا کیا ہوتی ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیلپ رہے گی اس سے پہلے ہی کہ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں تمام وہ دوست جو چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائدہ اصل کریں گے اب بغیر تاخیر کے ہم چلیں گے اپنے اصل موضوع کی طرف کہ تھیفٹ اور ایکسٹورشن ہے کیا تو دوستو جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا کہ آج ہم بات کریں گے تھیفٹ پہ اور ایکسٹورشن پہ اس کو پہلے ہم باری باری ڈیفائن کریں گے لیکن اس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میں آپ کو بالکل ایک عام سادہ فہم الفاظ کے اندر بتا دیتا ہوں کہ تھیفٹ اور ایکسٹورشن میں فرق کیا ہے بسیکلی تھیفٹ سے مراد ہے چوری جب کوئی شخص کسی مالک کی مرضی کے بغیر اس کی کسی پراپرٹی کو موویبل پراپرٹی کی جگہ چینج کر دیتا ہے اس کو چورا لیتا ہے اور اس کو پتا نہیں ہوتا تو کہتے ہیں ہم یہ چوری ہوئی ہے تھیفٹ ہوئی ہے جبکہ اگر اس قسم کی پراپرٹی کو بزورت طاقت یا جان سے مار دینے کی دھمکی دے کے یا کسی قسم کا خوف دلا کے یا زخم پہنچانے کا نقصان پہنچانے کا ڈر دلا کے وہ اسے چھین لیا جائے زورد اور بردستی یا بلیک میلنگ کے ذریعے تو ہم کہتے ہیں یہ ایکسٹورشن ہے تھیفٹ میں کیا ہوتا ہے کہ مالک کو پتا نہیں ہوتا اس کی چیز غائب ہو چکی ہوتی ہے دوسرے کے قبضے میں جا چکی ہوتی ہے جبکہ ایکسٹورشن میں کیا ہوتا ہے کہ مالک کو پتا ہوتا ہے بلکہ اس سے زورد زبردستی وہ چیز حاصل کی جاتی ہے دراد ہم کہا کے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب ہم کمنونی طریقے سے دیکھیں گے کہ تھیفٹ اور ایکسٹورشن میں فرق کیا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے تھیفٹ کی تھیفٹ کیا ہے تھیفٹ جو ہے پاکستان پینل کورڈ کے سیکشن 378 اور 379 میں بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ تھیفٹ اندر سیکشن 378 کیسے بیان کیا جاتا ہے پاکستان پینل کورڈ میں یعنی ایک پرسن یعنی مالک کی مرضی کے بغیر اس کی موویبل پرپرٹی بری نیت سے غلط نیت سے اس کی جگہ تبدیل کر دینا اس کو وہاں سے لے جانا اس کی جو لوکیشن چینج کر دینا یہ تھیفٹ کے زمرے میں آتی ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں اس میں تین کی elements ہیں ایک ہے dishonest intention اس کی نیت غلط ہو اگر good faith میں تو کام کیا گیا ہو اچھی نیت کے ساتھ کیا گیا تو وہ تھیفٹ نہیں ہے تو bad intention ہونا ایک بنیادی جزو ہے element ہے اس کا دوسری یہ ہے کہ property movable ہو یعنی جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی گیا جا سکتا ہو جو وہ property جو immovable ہو جیسے کہ زمین مکان وغیرہ اس میں تھیفٹ involved نہیں ہوتی اسی طرح without consent مالک کی مرضی اس میں شامل نہ ہو اس کی مرضی کے بغیر اس کو چورایا گیا ہو اس کا چھینہ گیا ہو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلا گیا ہو وغیرہ وغیرہ act of moving property اور اس میں کیا ہے property کو ایک جگہ سے دوسری جگہ move کیا گیا ہو یہ تمام چیزیں شامل ہوں گی تو ہم کہیں گے اس نے چوری کا ارتقاب کیا ہے یا تھفٹ کیا ہے under section 378 of PPC اب ہم بات کرتے ہیں کہ تھفٹ کی سزا کیا ہے سزا جو ہے وہ section 379 میں بیان کی گئی ہے اس کے سزا یہ ہوتی ہے کہ تین سال تک اس کی قید ہو سکتی ہے کام زیادہ بھی ہو سکتی ہے depend کرتا ہے کہ property کس قسم کی تھی شدت کتنی تھی اسے چیز کی یعنی criminal offense جو اس نے کیا ہے چیفٹ کیا ہے وہ کتنی سوئر قسم کا تھا اس کے حساب سے اس کے ساتھ fine بھی ہو سکتا ہے اور دونوں سزائیں کٹھی بھی ہو سکتی ہیں اب ہم بات کریں گے کہ extortion کیا ہے extortion جو ہے PPC کے section 383 میں بیان کیا گیا ہے 383 میں کچھ ایسے بیان کیا گیا ہے whoever intentionally puts any person in fear of any injury یعنی کوئی شخص جو جان بوجھ کر جانتے بوجھتی ہوئے کسی شخص کو خوف دلائے گا انجری کا زخم کا ڈر دلائے گا اس پرسن کے لیے اور to end any other یا اس سے مطلقہ کسی دوسرے شخص کو انجری کا خوف دلائے گا and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion یعنی کوئی شخص کسی کو خوف دلائے جان سے مار دینے کی دھمکی دے زخمی کرنے کا خوف دلائے اس کو یا اس سے کسی مطلقہ بندے کو جیسے یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو میں تمہارے بچے کو یہ کر دوں گا اس کو خوف میں مطلقہ کرنے کے بعد اس کی کسی ایسی موویبل پرپرٹی یا سائنس شدہ دستاویز یا کسی ایسی چیز کو جس کو ویلیوبل چیز میں کنورڈ کیا جا سکتا ہو اس سے اس کی مرضی کے بغیر چھین لے یعنی اس کو خوف میں مطلقہ کرنے کے بعد چھین لے 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 تو ہم کہیں گے اس نے extortion کیا ہے اب extortion کی punishment کیا ہے punishment extortion کی section 384 میں بیان کی گئی ہے اس کی punishment تین سال ہے fine بھی ہو سکتا ہے اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ اس کی difference کیا ہے difference جو ہے مختلی طریقوں سے ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے nature of act دونوں میں ایکس میں فرق کیا ہے theft involves the unlawful taking of someone else property یعنی غیر قانونی طریقے سے کسی دوسری کی property کو لے لینا یعنی movable property کو the act of theft typically occurs in secret or without the victim's knowledge تو عام طور پر theft تب ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے اس کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا اور خفیہ طور پر یہ سار انجام دیے جاتا ہے جبکہ extortion تو خفیہ طور پر نہیں ہوتا extortion involves obtaining property ہوتا یہ بھی property لینے کے لیے ہے اور any other item of value یا کچھ قیمتی چیز کو لینے کے لیے from someone's by intentionally instilling fear in them اس پر خوف مبتلا کر کے جان سے مارنے کے دھمکی دے کے یا کسی قسم کا خوف ڈال کے اس سے property لے لی جاتی ہے دوسرا فرق ہے جو consent کا یعنی اس کی رضا مندی کا theft میں کیا ہے the honor of the property does not willingly transfer ownership or possession to the thief یعنی honor جو ہے جان بوجھ کے thief کو property نہیں دیتا نہ اس کی ownership transfer کرتا ہے لیکن extortion میں کیا ہوتا ہے جیسے فرض کرتے ہیں وہ کسی کو کہتا ہے میں تمہیں جان سے مار دوں گا ورنہ یہ گاڑی میرے نام کر دو یہ property میرے نام کر دو یہاں پہ مالک اپنی مرضی سے تو دے رہا ہے لیکن خوف کے دباؤ کے تحت undue influence کے تحت یا خوف کے تحت تو یہ کیا ہوگا extortion ہوگا the victim is compelled to give up their property یعنی اس پر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی property سے دستبردار ہو جائے اور valuables against their will due to fear or intimidation induced by the offender یعنی جو خوف میں مطلع کی جاتا ہے اس کے against وہ وہاں سے مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنی property کو دوسرے کے handover کر دے تیسرا ہے intent یعنی اس میں ارادہ the intention of the thief in a theft case is to permanently deprive the honor of their property چور کا ارادہ یہ ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ permanently محروم کر دیا جائے مالک کو اس کی property سے جبکہ extortion میں کیا ہوتا ہے وہ کچھ time کے لیے بھی ہو سکتی ہے ضروری کہ permanently محروم کیا جائے کچھ time کے لیے بھی جیسے کسی نے ڈکیٹی کرنے کی نیت سے کسی کی موٹر سیکل چھین لی کسی کی گاڑی چھین لی اور پھر کہیں پھینکے چلا گیا اس کا مقصد permanently اس کو محروم کرنا نہیں تھا اب extortion میں کیا ہے the offender may not necessarily seek to permanently retains the property اس کا مقصد permanently property کو رکھنا نہیں ہوتا but may use it as leverage for personal gain یا اس کو ذاتی مقصد کی حصول کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے اور as a mean of control یا اس پر control بھی حاصل کر سکتا ہے ڈر اور خوف دلانے کے بعد تو اس کو ہم کہیں گے یہ extortion ہے تیسرا ہے act of taking لینا کیسے ہے in theft the act of taking occurs without the knowledge or consent of the owner مالک کو تو الیمی نہیں ہوتا کہ اس کی property لے جا چکے ہیں چور اور اس کی مرضی کے بغیر ہوتا ہے the thief sees the property and gains control over it without the owner's permission owner کی permission کے بغیر وہ قبضے میں لے لیتے ہیں property کو اور اس پر اپنا control جمع لیتے ہیں قبضہ جمع لیتے ہیں in extortion the offender does not physically take possession of the property or valuable themselves وہ خود نہیں property کو قبضے میں لیتا ہے بلکہ مالک سے ہی لیتا ہے خوف میں مبتلا کرنے کے بعد instead they use threats یعنی وہ کیا کرتا ہے threat use کرتا ہے اور force یا طاقت کا استعمال کرتا ہے the victim to surrender their property willingly کہ وہ اپنی property کو surrender کر دے یعنی اسے دستبردار ہو جائے اپنی مرضی سے یعنی خوف میں مبتلا ہونے کے بعد اپنی مرضی سے دستبردار ہو جائے یا اس کو hand over کر دے دوسرے بندے کے تو اس کو کہتے ہیں یہ extortion ہویا ہے اب punishment کے حوالے سے کیا ہے اب یہاں بات سمجھیں کہ یہ ہے theft میں بھی تین سال کی سزا ہے extortion میں بھی تین سال کی سزا ہے fine بھی ہے اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں لیکن theft میں severity of crime کے مطابق جو سزا ہے وہ کم زیادہ ہو سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے لیکن تین سال سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی لیکن extortion کے سزا تین سال ہی ہے اور fine بھی ہو سکتا ہے اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں تو یہ تھا مختصر سا تعرف theft اور extortion کا میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹے سی ویڈیو آپ کے لئے helpful رہے گی اور آپ نے کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو کے بعد آپ کو theft اور extortion کا فرق سمجھ آ گیا ہے اور آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کچھ نئے چیزوں کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ